اسلام علیکم فیکٹ ہیئر کے پیارے ناظرین انڈیا کے شہر آگرام میں ایک مگلیہ سلطنت کا ایسا شہکار موجود ہے جسے ہم سب تاش محل کے نام سے جانتے ہیں 142 اکر پر پھیلا یہ شہکار جو دیکھنے والوں کو دور سے ہی اٹریکٹ کرتا ہے سہاں یہ محل اپنے اوپر خوبصورتی کے باقیچے سجائے ہوئے ہیں وہیں اس پہ غم کے بادل بھی مڈلاتے دکھائی دیتے ہیں ناظرین یہ بلڈنگ لگ بھگ چار سو سال پہلے تعمیر کی گئی اور آج دنیا کا ساتمہ اجوبہ کہلاتی ہے اس آلی شان بلڈنگ کو بنانے میں بیس ہزار مزدوروں نے اپنا خون اور پسینہ بہایا وہ بھی ایک یا دو سال تک نہیں بلکہ پورے بائیس سال تک جی ہاں یہ آلی شان عمارت بائیس سالوں کی محنت سے بنی ہے اگر آج کی ترقی آفتہ دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو یہ ون بلین یعنی ساڑھے سات ہزار کروڑ سے بھی زیادہ مہنگا ہے کیونکہ مغلی آرکیٹیکٹ نے اس محل کی تعمیر میں اپنے فن کی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کی دنیا کے نمبر ون ناجیرین آس بھی تعریف کرتے ہیں اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ سے دیکھا جاتا ہے جو کافی بڑی لگتی ہے لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے دماغ کو چکرا دینے والی یہ پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغلوں نے استعمال کی ہو اس کے گرد بنے چاروں میناروں کو بلکل سیدھا نہیں کھڑا کیا گیا بلکہ یہ باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جائے تو دور سے دیکھنے پہ یہ تھوڑے ٹریڑے دکھائی دیتے ہیں اور مینار کی خوبصورتی کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں اس شیپ میں بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر یہاں کوئی بڑا ارث کوئک آتا ہے تو یہ مینار بجائے محل کے اوپر گرنے کے باہر کی طرف گریں گے جس سے محل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آخر ایسی کونسی بات تھی کہ اس کو بنانے والے اس پہ ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اچھ محل کی وہ کونسی راز تھے جن کو چار سو سال پہلے چپانے کی کوشش کی گئی اور جب اس دور میں سٹیل اور کنکریٹ تھا ہی نہیں تو یہ چالیس میٹر اونچے ٹوم کو کیسے بنایا گیا تو ناظرین چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف تو یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سولہ سو سات میں جب انڈیا اور پاکستان کا تصور بھی نہیں تھا اور یہ سارا خطہ برے سقیر کہلاتا تھا اور اس عظیم خطے میں مغروں کی حکومت ہوا کرتی تھی اس دن شہنشاہ کا چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خورم پندرہ سال کا ہو چکا تھا اور اس کا پندرہ جنم دن منانے جا رہا تھا خورم شہنشاہ کا سب سے چھوٹا اور سب سے چہیتا بیٹا تھا اس کی برثڑے پر باشا سلامت اس کو کیمتی دھانتوں یعنی گولڈ اور ڈائمنڈ کے برابر تولا کرتے تھے جتنا وزن شہزادے کا ہوتا تھا اس کے برابر تول کر سارے ہیرے جہورات اسے دیے جاتے تھے جن بھی آگرہ فورٹ میں ایک آلی شان جشن کا احتوام کیا گیا تھا لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا مغل شہنشاہ نے اپنی لارلی بیٹی کی شادی اپنی ایک عزیز دوست کی بیٹی سے تیہ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے ممتاز اور خورم پہلے دن سے ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے کون جانتا تھا کہ یہ محبت ہمیشہ رہنے والی تھی کی محبت کا بول بالا ہونے والا تھا اگلے دس سالوں تک شہزاد نے بہت سی جنگیں لڑی اور سب میں فتح حاصل کی اس کی بہادری اور زندہ دلی کی وجہ سے شہنشاہ نے اسے شاہ جہاں کا لقب دیا یعنی ساری دنیا پر حکومت کرنے والا شاہ جہاں کی ٹوٹل چھے بیویاں تھی جو آگرہ فوٹ کے حرم میں ہی رہتی تھی ان چھے میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ پیار ممتاز سے کرتے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت ممتاز کے ساتھ گزرتا تھا وقت بھی تیزی سے گزرتا گیا اور سولہ سو اکیس میں بالشاہ وفات پا گئے والد کی ڈیت کے سات سال بعد شہزادہ خورم تختیں نشی منا اور مغلیہ سلطنت پر راج کرنے لگا ساری سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بہت کچھ تھی یہ وہ زمانہ تھا جب مغلوں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں اور اپنی سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے سارے فیستے شاہ جہاں خود کرتا تھا جبکہ ممتاز اس کو مشورے دیا کرتی تھی لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں بہت جلد ماتم میں بدلنے والی ہیں بادشاہ بنی ابھی ایک سال نہیں گزرا تھا کہ مغلوں پر دشمنوں نے حملہ کر دیا شاہ جہاں نے دشمنوں کو مو توڑ جواب دیا اور جنگ جیت لی مغلیہ سلطنت کے لوگ خوشی منا رہے تھے ایک افسوس نا خبر نے ان کی خوشیاں ماتم میں بدل کر رکھ دی شاہ جہاں کی سب سے پیاری بیوی اس کا پہلا عشق ممتاز چوکے اس کے چوتھ میں بچے کو جنم دے رہی تھی اسی دوران ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ سترہ جون سولہ سو اکتیس مالکی حقیقی سے جاں ملیں شاہ جہاں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی شاہ جہاں نے سات دن تک کچھ نہیں کھایا پیا اور دو سال تک کوئی موسیقی نہ سنی اور نہ ہی مغل حکومت میں دو سال تک کوئی جشن منایا گیا ممتاز ماہی نے مرنے سے پہلے ایک خواہش کی تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے ممتاز کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری لائف اس پہ سیکریفائز کرنے کا فیصلہ کیا ممتاز کے گزرنے کے چھے مہینے بعد ہی تاس مہر کی تعمیر سٹارٹ کی گئی تقریباً بیس ہزار مزدور، نقش و نگار، پتھر تراشت پوری سلطنہ سے اکٹھے کیے گئے لشکر کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے کیونکہ ممتاز کی قبر یمرہ ریور کے قریب تھی جس کی وجہ سے یہاں ایک دنیا کی سب سے حسین بلڈنگ بنانا کافی مشکل تھا ریور کی نزدیک کی زمین بہت سوفٹ ہوتی ہے اور ریور میں پہتا پانی تاس مہل کی بنیادوں کو ہلا سکتا تھا بلڈنگ کو بنانے کیلئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انٹے استعمال ہوئیں تھی یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اس پہ بے بہا دولت بہائی جا رہی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہ جہان کا خزانہ بھی خالی ہوتا جا رہا تھا لیکن شاہ جہان کو کسی چیز کی پروا نہیں تھی ان کو تو ہر قیمت پر اپنی لارلی بیوی کی آخری خواہش کو پورا کرنا تھا کہا جاتا ہے کہ تاس مہل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کا قد آ گیا تھا بیس ہزار مزدوروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہان نے آس پاس کے علاقوں سے اناج اکٹھا منگوا لیا تھا اس مشکل سے نبٹنے کے لیے موغل انجنئر نے زمین کے نیچے کوئے کھوڑنا شروع کیے مزدور یہ کوئے تب تک کھوڑتے رہتے جب تک خوشک زمین نظر نہ آ جاتی ان کوموں کو پتنوں اور گیری زمین سے بھرا گیا اس کام میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہفتنیوں کی بھی ایک بڑی فوج کا استعمال کیا گیا موغل انجنئر کی یہ ٹرک فولاد بن کر کھڑی تھی پنیادیں مضبوط کرنے کے بعد بات ایک آلی شان ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی بلڈنگ میں استعمال نہ ہوا ہو اس کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے بڑوں کے مکروں سے لیا اور ایک الگ سا بہت حسین سا نقشہ بنا دیا گیا جو آج سے پہلے کسی بلڈنگ کا نہیں تھا ایک ایسا ڈیزائن تیار تھا جس کی مثال نہ اس وقت تھی اور نہ آج کے وقت میں ہے اب باری تھی سے سنگے مرمر سے سجانے کی یہ پتھر آگرہ سے چار سو کلومیٹر دور راجستان سے منگوایا جاتا تھا کیونکہ یہاں کے مرکانہ ماربل آج دب دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے شاہ جہاں نے سارا ماربل تاس محل کی تعمیر کے لیے بک کروا لیا تھا یعنی جب تک محل کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی کوئی بھی ماربل خرید نہیں سکتا تھا ایک ہزار ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن بزنی ماربل راجستان سے آگرہ لائیا گیا تاس محل کا خوبصورت ٹوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھ سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے آج کل اس طرح کے ٹوم بڑی آسانی سے سٹیل سٹرکچر پر بنا لیے جاتے ہیں لیکن چار سو سال پہلے اس ٹوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس جسٹ پتھری تھا تاس محل کو سجانے کے لیے اس میں لگے پتھروں پہ پیٹرا ڈیورا پرچن کاری کی گئی جو کہ نہائید ایکسپینسیو ورگ تھا تاس محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک دن میں چار دفعہ رنگ چینج کرتا ہے سورج نکلنے سے پہلے یہ بلکل بلیک شیڈ دیتا ہے اور دوپہر کے وقت کسی قیمتی موتی کی طرح چمک رہا ہوتا ہے نیلا آسمان اس کی کشش کو اور اُبھار دیتا ہے اور جیسے ہی صورت چھپنے لگتا ہے یہ بلڈنگ گورڈن شیڈ میں دکھائی دیتی ہے پورے بائیس سال کے بعد تاس محل کی تعمیر سولہ سو چوان میں کمپلیٹ ہوئی شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کام یاب ہو چکا تھا شاہ جہاں نے اپنی اس آلہ شان امارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا ممتاس محل سے اس کا نام تاس محل رکھ دیا گیا ہر سال شاہ جہاں ممتاس کی برسی پر یمنا ریورڈ کے ذریعے تاس محل پر جایا کرتے تھے شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروچیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لاکر کھڑا کیا چار سالوں کے بعد سولہ سو اٹھاون میں شاہ جہاں اور ممتاس کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی دخت الڑ دیا اور خود مغل امپائر کا بشہنشاہ بن گیا شاہ جہاں جو پچھلے تیس سالوں سے اس دخت پر راج کر رہے تھے اس کو قیدی بنا کر آگرا فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا صرف ایک فسیلٹی ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاس محل کو دیکھ سکتے تھے آٹھ سال قید بے رہنے کے بعد چھوہتر سال کی عمر میں شاہ جہاں اب اس دنیا کو الویدہ کر گئے شاہ جہاں کا اب ممتاس سے دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاس محل میں ہی دفن کر دیا گیا امید ہے ناظرین آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ہمیں آپ کے کومنٹس کا بہت انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نیچ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ